مناظرے کا چیلنج کرنے والے اپنی حسیت دیکھیں اپنا ماضی دیکھیں ہم تو چھپے ہی نہیں کوئی سامنے لائے یاد کریں وہ لوگ جب پچیس دنوری کو دو ہزار چھے کے تاریخی دن میں وحدت کالونی گوچرہ والا کے غیر مقلدین کے مدرسہ نمرہ کے اندر بندہ ناچیز مناظرین اہل سنت کی ہمراہ تقریباً تین گھنٹے تک اپنے قدموں تلے وہابیت کو روندتا رہا یہاں بولنے والے اپنے گرووں سمیت وہاں موجود تھے تین گھنٹے تک ان کے گھر میں جا کر ہم نے وہابیت کے چھکے چھڑائے اور آج تک بھی اس کا کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں ہے لہٰذا میں بابانگِ دہل کہہ رہا ہوں میں نے دو ہزار سے حافظ سعیب اور ساجد میر کو للکارنا شروع کیا آج کی تاریخ تک وہ میرے چیلنج کا جواب نہ دے سکے وہ کیڑے مکوڑے جو شور مچا رہے ہیں ان کے لیے میرے سینکڑوں شاگرد کافی ہیں رب کعبہ کی قسم وہ جس کوٹ میں آ کر مناظرہ کرنا چاہے میرے سینکڑوں شاگردوں میں سے ایک ایک ان کی بولتی بند کر دے گا اور جہاں تک اور جہاں تک میری زرب کا تعلق ہے میں نے اس دن سے جب مدرسہ نمرہ میں عبدالرشید جلنڈ لیکلین میں چھپ گیا تھا جب اپنے دارالعلوم کے اندر انہوں نے بجلی بند کر دی تھی جب نے واضح طور پر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ ہمارے مناظرین کو چھوڑ دو میں سمجھ گیا اب ان کیڑے مکوڑوں سے بات کرنا فضول ہے اس واسطے میں نے اس سے پہلے بھی ان کو کہا گیارہ نومبر دوہزار پانچ سے لے کر پچیس جنوری دوہزار چھے تک مسلسل تاقب کے بعد وہ اپنے گھر میں پکڑے گئے مگر سیڈی دیکھ لو وہ عبدالرشید جلن ہو طالب الرحمان ہو اور یہاں بیٹھ کے بولنے والے کیڑے مکوڑے جو یہاں آئے تھے وہ ہو وہ ہمارے ہم ان کے گھر میں رہے اور موضوع تھا وہاں بھی طائفہ ایک گمراہ طائفہ ہے اپنے مسلک کی دلیل کیوں نہ بتا سکے اپنا حق کیوں نہ واضح کر رہے پر سکے میں آج پھر کہہ رہا ہوں جگہ میں موین کر رہا ہوں ٹائم تاریخ ان پہ چھوڑ رہا ہوں مینارے پاکستان پر حافظ سعید یا ساجد میر کو لے آؤ اشرف آصف جلالی سار کے بل چل کے پوچھے گا اور صرف یہاں ہی نہیں نجد کی آلہ ایتھارٹی تک میں عرب لیگ سے بھی درخواست کروں گا اگر عرب لیگ مناظرہ کروائے میں نجد کے ٹکووں سے مناظرہ کر کے بتاؤں گا انہوں نے عقیدہ توحید پر بھاندلی کر کے شرک کا فتوہ بلا وجہ امت پہ لگایا امت مسلمہ کل بھی امت توحید تھی اور آج بھی امت توحید ہے یہاں تک اگلی بات کہ ہم جیتے تو ہمیں کیا ملے گا اور خدا نخواستہ وہ جھوٹے ہو کے جیت جائیں تو پھر ان کو کیا ملے گا ہم جیت گئے ہمیں ان کے ریالوں کی ضرورت نہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے ہم جیت گئے تو ہم ان سے تقاضہ کریں گے کہ زید چھوڑ کے تم بھی جنتی بن جاؤ اگر وہ جیتے خدا نخواستہ تو ہم داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دربار میں جوتوں کی حفاظت کا ٹھیکہ ان کو دے دیں گے جوتوں میں بیٹھنا اس سے ان کی بگڑی بنے گی حفاظت پاپوش پر ان کو معمور کر دیں گے تاکہ قرب رہے تو ان کو پتا چلے کہ ولی کی دہلیز پہ بھی کتنا نور برستا ہے اس بنیاد پر کھری کھری کہہ رہا ہوں علی لیلان کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں آخری سانس تک اللہ کے فضل سے اس پہ پہرہ دوں گا منارے پاکستان کی جگہ موجین کر رہا ہوں ہم پوری دنیا کی وہابیت حافظ سعید ساجد میر کو وہاں لانے کا اعلان کرے جس دن کا اعلان کریں گے جس دن کا وہ اعلان کریں گے ہم اس دن ہی سرعام حق کا اعلان کر دیں گے آپ بھی میرے ساتھ اس بات کا اہد کریں کہ جس دن مناظرہ کی تاریخ منارے پاکستان موجین ہوگی تو تم کس طرح پہنچوگے حق کی صدا بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم سے جو تکرائے گا